سلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے در ڈریم ہوم پروپرٹیز میں ہوئے احسان شیرانی امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیروفیت سے ہوں گے ویورز آج جس لوکیشن پہ میں موجود ہوں اپر بنیگالہ جو ہی آپ خان صاحب کا گھر کروز کریں گے مین مری روڈ سے تقریباً تین ساڑھے تین کلومیٹر کی ڈرائو پہ بہت ہی اچھی اور بہترین لوکیشن پہ میں موجود ہوں آس پاس آپ گھر بھی دیکھ سکتے ہیں نیولی کنسٹرکٹیڈ سارے گھر یہاں پہ اچھے اور نئے نقشوں کے ساتھ بن رہے اور ساتھ ہی یہ انٹرنیشنل بورٹینیکل گارڈن اور اس کے ساتھ ٹچ یہ بورڈ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ پارکیو سٹی اسلامباد کے بورڈ ہے اس کے ساتھ یہ سٹیٹ لائٹ جو اوپر پارڑی پہ لگے ہوئے ہیں یہ بھی جو ہے نا پارکیو سٹی اسلامباد کے بورڈ ہے اگر یہاں سے کمپیر کریں تو یہ جس لوکیشن پہ میں موجود ہوں لوکیشن پہ اسلامباد میں اسلامباد سے ڈسٹنس پہ اور ریٹ میں یہ سارے چیزوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے بہت ہی اچھی اور بہترین لوکیشن پہ فیسلیٹیز کی بات کی جائیں تو صرف گیس یہاں پہ نہیں ہے باقی بجلی پانی سٹریٹ لائٹس اور روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پینتیس فیٹ کی روڈ ہے اور اسی طرح تمام طرف فیسلیٹیز سیورج تک یہاں پہ اویلیبل ہے اور اچھے خاصے یہاں پہ گھر بند گئے سوسائٹی کا ریٹ بہت ہی تیزی سے اوپر جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کنسٹرکشن بہت تیزی سے اور یہ اپر بنگالہ خان صاحب کے گھر سے چند منٹ کے فاصلے پہ ہے ویورز پروجیکٹ پہ آنے سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہو اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبائیں یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے چھوٹے پلوٹس لائے ہیں ارجنٹ فور سیل پانچ مرلے پانچ مرلے کے پلوٹ اگر دو بھائی اکھٹے لینا چاہتے ہیں یا تین پلوٹ آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ انویسٹر ریٹ میں ملیں گے تقریباً تیس فیٹ کی یہ مین روڈ ہے اور بیچ میں جو ہے نا بیس فیٹ کی یہ روڈ دی گئی ہے اور اس میں پلوٹس اگر آپ کو بتاؤں تو یہ والا کارنر پلوٹ بکا ہوا ہے پانچ مرلے کا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس پانچ پانچ مرلے کے دو پلوٹ ایویلیبل ہے اس سیڈ پہ اور ادھر بھی سیورج جن کی سب کی ڈلیو بھی ہے اور روڈ بھی اچھی کنگریٹ کی روڈ ڈالی گئی ہے اور اس سیڈ پہ اگر آپ دیکھیں جس سیڈ پہ جو ہے نا سن فیسنگ ہے اس سیڈ سے جو ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس پہلا یہ کارنر کا پلوٹ ایویلیبل ہے سیورج ڈلیو بھی ہے تمام تر چیزیں ایویلیبل ہے اور اس کے بعد یہ پانچ پانچ مرلے کے یہاں پہ دو پلوٹ اویلیبل ہے یہاں پہ تین پلوٹ پانچ پانچ مرلے کے اور ایک پلوٹ چھے مرلے کا اویلیبل ہے اس ٹائم ہمارے پاس جو کہ ارجنٹ فورسل ہے انویسٹر ریٹ پہ گھر بنانے کے لیے بہترین لوکیشن ہے انویسٹمنٹ کے لیے بہت بہترین آپشن ہے کیونکہ یہاں پہ آس پاس جو ریٹ چل رہا ہے اس ریٹ سے بہت ہی مناسب قیمت پہ آپ کو ملیں گے اگر آپ بیچنا بھی چاہیں دو تین مہینے کے بعد تو آپ اس کو آرام سکون سے پر مرلے میں تیس چالیس ہزار روپے کما سکتے ہیں بلکل شورٹ ٹائم میں دوسری بات یہ کہ سب سے بہترین جو یہاں پہ کھاں میں فوری قبضہ آپ کو ٹوکن بیانے پہ قبضہ ملے گا آپ اپنا گھر بنانا شروع کر دے اس میں آپ کو ایک منس سے لے کے دو منس تک ٹائم پیریٹ بھی مل سکتا ہے پیمنٹ میں آپ چاہے لاکھ روپے ٹوکن کرے یا پانچ لاکھ کرے آپ صرف آنر کے ساتھ جب ڈیل آپ کا ریٹ ڈن ہوگا اسی ٹائم آپ کو قبضہ ملے گا آپ اس پہ اپنا گھر بنانا شروع کر دے اور دوسری بات یہ ریجسٹری انتقال دونوں چیزیں یہاں پہ آپشن ہے آپ چاہے ریجسٹری کراو آپ چاہے انتقال کراو آپ چاہے پہلے ریجسٹری کراو بعد میں انتقال کراو یہ تمام طرف فیسلیٹیز یہاں پہ بہت جائز ڈیمانڈ کر رہے ہیں آس پاس سراؤنڈنگ میں جو ریٹ چل رہا ہے اس ٹائم ساڑھے چھے لاکھ اور چھے پلس جو ہے نا یہاں پہ ریٹ چل رہا ہے لیکن یہ پلوٹ آپ کو جو کہ ارجنٹ فورسل ہے بہت مناسب قیمت پر ملیں گے یہ جو کارنر کا پلوٹ ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہیں ساڑھے چھے کر رہے ہیں کیونکہ کارنر کا ہے اور ایک پہلے بھی ایک انویسٹر نے لیا ہوا ہے ابھی مرلے میں کچھ نہ کچھ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کچھ کمائے اس کے بعد جو یہ والے پلوٹ پڑے ہوئے نان کارنر پانچ پانچ ملے کے جو تین پلوٹ پڑے ہوئے ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ پر مرلہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اور ریٹ مناسب ہوگا میں اکثر ویڈیو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہوتے ہیں یہ ڈیمانڈ ہوتی ہیں ان کی باقی آپ جب آنر کے سامنے بیٹھتے ہیں تو یہ ریٹ مناسب ہو جاتا ہے تو انشاء اللہ ان کا بھی ریٹ آپ لوگوں کا بھائی مناسب کروا کے دے گا تو اس چیز سے فائدہ اٹھائیں ہمارے دیئے گئے واتس اپ نمبر پہ ہم سے کونٹیکٹ کریں یا پھر آئیں اور یہ موقع ویزٹ کریں یہ پلوٹ دیکھیں تو جو بھی یار دوست خواہش مند ہو دیئے گئے واتس اپ نمبر پہ ہمیں کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کی اچھی اور پیاری ڈیل بنا کے دیں گے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں دے اجازت اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ